اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفان علاق ذکرہ صدق اللہ العظیم سامن محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس خوصورت علاقہ میں میرے بہت پیارے بھائی بھائی محمد عمجد رسول صاحب ان کی پرخلوص دعوت پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے دعا کریں اللہ پاک میرا آنا آپ کا آنا آپ کا بیٹھنا اللہ پاک بنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے بعد بہت لمبا سفر کر کے سندھ سے ہمارے بھائی ابوبکر صاحب تشریف لائے ہیں یہ آپ کو کلام سنائیں گے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سندھ کی آواز اور قصور کی آواز پھر میاں والی تھے اتنے دور دور سے مہمان خوش نصیب ہیں دعا کریں اللہ پاک ان سب کا آنا آپ کا بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میاں چننو سے میرا تو گلہ خراب ہے کافی لیکن سفر بھی کافی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ایک محول بنجے گا تو تھکے تو نہیں ہیں بھائی انشاءاللہ تھکے تو نہیں ہیں سیدھا ہاتھ کڑا کریں جو جو نہیں تھکے ماشاءاللہ کیا بات ہے جیسے سارے جاگ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ مختصر وقت دے ہوئے حضرت قریبا تین چار کینٹے آنکھوں نے سبحان اللہ بس مختصر کریں گا انشاءاللہ تو اگر کوئی شیئر جا کوئی جملہ آج چلے گے تو کیا گھنا ہے بلند واز نہ لگیا گھنا ہے ذرا اپنا جاگن تسبوت دیو نعرہ تکبیر ہتھان اچھک کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شان صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ بات شان صحابہ عظمت صحابہ عظمت قرآن عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر جس کو جو بھی درود پاک آتا ہے درود پاک پڑھ لیجئے اللہ حمس سجد دعایہ کلام سے آغاز کرتے ہیں میرے دل کی تمنہ آپ کے دل کی تمنہ یہ جو میں دعا مانگوں گا آپ دل کے سب کے دل کی تمنہ ہے کہ اللہ پاک کو بل فرمائے ذرا آمین کہہ دیجئے سبحان اللہ میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بلانا میری آرزو ہے مولا ایک بار تو بلانا پڑھئے میری آرزو دعا مانگتا ہوں اس پہر میں رات کے یا اللہ جو میرے ساتھ پڑے ان کو مکہ بھی دکھا اور مدینہ بھی دکھا محبت سے مل کے میری آرزو ہے بولا ایک بار تو بلانا مرنے مرنے سے پہلے مجھ کو اپنا وہ گھر دکھانا میری آرزو ہے مولا میرے دل کی ہے تمنان تیرا گھر ہو میرا سر ہو میرے دل کی ہے تمنان تیرا گھر ہو میرا سر ہو در منتجل پہ جا کر دنیا سے ہوں روانا میری آرزو ہے مولا اور مانا کہ میں ہوں مجرم تیرے گھر میں کیا کمی ہے مانا کہ میں ہوں مجرم تیرے گھر میں کیا کمی ہے اجڑا اجڑا ہوا ہوں مولا تیرا تیرا کام ہے بسانا میری آرزو ہے مولا بلند دوا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اللہ پاک آپ کے ذوق اسلام در رکھے اس طرح بھی کلمے کا ورد کرتے ہیں کوئی زبان خموش نہ رہے میرا ساتھ دیجئے گا مل کے پڑھئے گا لا الہ اللہ پڑھئے لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ پڑھئے لا الہ اللہ کوئی زبان خموش نہ رہے مل کے لا الہ اللہ اللہ پڑھئے لا الہ اللہ حق لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ مہ مہ بھی کل بھی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ بھی لہ Eig لہ اللہ اللہ چڑیوں کی چہکار میں اللہ پونچے میں بازار میں اللہ مسجد میں مینار میں اللہ گلشن میں گلزار میں اللہ پھولوں کی مہکار میں اللہ کٹیاں میں بازار میں اللہ چمن میں لالازار میں اللہ حجر میں اللہ شجر میں اللہ سیدھی کور عمر میں اللہ قرآن کی تفزیر میں اللہ عیشہ کی تطہیر میں اللہ سہر میں اللہ بر میں اللہ کل کائنات میں اللہ لا الہ لا الہ بڑھئے لا الہ حق لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بلند دوا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے حضرات اس کے بعد ایک اور خوصرت کلام ہے آپ نے سنا ہوگا یہ کلام کا ایک ایک جملہ قیمتی ہے شانِ صحابہ بھی ہے شانِ صدیق اکبر بھی ہے شانِ اہلِ بیعت بھی ہے یہ جب ایک جگہ پہ میں نے پڑا جب اس کا آخری شعر ہوتا تھا تو ایسے مجمع ذرت کھڑا ہو جاتا تھا میں آپ کو یہ دن کہوں گا بھئے آپ کھڑا ہو جائیں لیکن ہاتھ ضرور اٹھائیے گا جن کا دل چاہے گا وہ ہاتھ اٹھائیے گا کیونکہ شیری ایسے ہیں انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھائیں بغیر رہے نہیں سکتا ترہا کہہ دیجئے سبحان اللہ کیا شہر کہتا ہے سنیے گا وہ شہرِ محبت وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے ماشاءاللہ وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے وہ شہرِ محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے جن کا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بلان دوا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرت سنیے گا وہ سونے سے کنکر وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے اور یہ شیر اہل سٹیج کی نظر کرنے لگا ہوں سماد کی جی کا کیا شیر کہتا ہے جہادِ محبت جہادِ محبت کی آواز گونجی کہاں ہن زلانی یہ دلہن سے اپنی جہادِ محبت کی آواز گونجی کہاں ہن زلانی یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جامِ شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے اور یہ صدیق اکبر کے دیوانوں کے لئے یہ شیر پڑھنے لگا ہوں سماد کی جی کا کیا شیر کہتا ہے عسامہ بھائی جو پوچھا نبی نے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے عقیب کے ہونٹوں پی آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو سیدھی کے عقیب کے ہونٹوں پی آیا وہاں مال و دولتیں کی کیا ہے ضرورت جہاں گھر لٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محابت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے اور یہ سنیے گا اہلِ بیعت کے دیوانوں کے لئے کیا شہر کہتا ہے وہ ننہ سا اسے گر وہ ننہ سا اسے گر اے ڈی رگڑے کہ یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کہے وہ ننہ سا اسے گر اے ڈی رگڑے کہ یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے وہ شہر محابت جہاں مصطفیٰ ہے بہی گر بنانے کو دل چاہتا ہے بلند دوا سے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے اللہ میرا کافی خراب ہے اس طرح پہلے بتایا چلتے ہیں آخر کی طرف چند شہار لپاک اپنے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارتا ہے کیا انعام دیتا ہے توجہ فرمانہ اگر کوش ہے جاں جملہ چلے گی تو کیا کہنا ہے بلند دوا سے کیا کہنا ہے بھائی چند شہار ہیں اللہ کہتا ہے میرے محبوب امت ہوگی تیری ایسے نہیں بھائی اب مقابلہ ہے یہ مکہ والے اور یہ مدینہ والے حضرتہ فیصلہ کریں گے دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ اس طرح والے کہتے ہیں یا اس طرح والے کہتے ہیں کیمرے والا بھائی بھی ذرا ان کی ہاتھ نوٹ کیجئے گا اللہ کہتا ہے پہلے آپ کی باری اللہ کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر تو ہی تو ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلق تو ہوگی میری پر امت ہوگی تیری تو ہی تو ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلق تو ہوگی میری پر امت ہوگی تیری اے نمبر لیا کہنے ہونے انشاءاللہ آخر دے تو ہی تو ہوگی میری رسالت ہوگی تیری یہ خلق تو ہوگی میری پر امت ہوگی تیری قرآن ہوگا میرا وہ نات ہوگی تیری اگیتے ہوں گے میرے کسیتے ہوں گے تیرے یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری یہ بھول ہوں گے میرے محک ہوگی تیری وہ چاند ہوگا میرا چمک ہوگی تیری عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا حالیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری یہ زہرہ ہوگی میری وہ بیٹھی ہوگی تیری یہ آمنہ ہوگی میری وہ امہ ہوگی تیری یہ عیشہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری حسن ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا حسین ہوگا میرا نواسہ ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا وہ عاشق ہوگا تیرا ابو ازر میرا غلام ہوگا تیرا رسکری ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا یہ حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا وہ عرش ہوگا میرا میرانج ہوگی تیری ولات ہوگی میری سواری ہوگی تیری پسند ہوگی میری پسند ہوگی تیری اور بخشن کی ذات میری شفات ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری صدیق ہوگا میرا صداقت ہوگی تیری عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری عثمان ہوگا میرا دمات ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ دلیر ہوگا تیرا علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری یہ جھنگ بھی ہوگا میرا پروانہ ہوگا تیرا پروکی ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا یہ حیدری ہوگا میرا مستانہ ہوگا تیرا یہ لکھنوی ہوگا میرا پروانہ ہوگا تیرا گنگو ہی ہوگا میرا مستانہ ہوگا تیرا کشمیری ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا یہ باہو ہوگا میرا مستانہ ہوگا تیرا فلکوں ہوگا میرا وہ آنا ہوگا تیرا یہ مکہ ہوگا میرا وہ آنا ہوگا تیرا یہ مدینہ ہوگا میرا وہ جانا ہوگا تیرا قرآن ہوگا میرا وہ نات ہوگی تیری قرآن ہوگا میرا وہ نات ہوگی تیری زور ہوگی میری وہ بات ہوگی تیری انجل ہوگی میری وہ نات ہوگی تیری جو منکر ہوگا میرا وہ منکر ہوگا تیرا جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے جو بول ہوں گے میرے وہ بول ہوں گے تیرے یہ کوئل ہوگی میری آنکھوں کو تیرے جو بول ہوگے میرے وہ بول ہوگے تیرے صدیق ہوگا میرا صدق ہوگی تیری عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیرے عثمان ہوگا میرا دماد ہوگا تیرا علی ہوگا میرا وہ شیر ہوگا تیرا اے میرے محبوب قیامت کی صبح تک یہ بندیں ہوں گے میرے دیوانیں ہوں گے تیرے اصل دے ویچ گلہ دے میرا ہون کھلیا ہے آکھو سبحان اللہ لیکن ساڑھے مہمان بڑی دوروں تشریف لے کے آئے نے تیرے ماشاءاللہ آج دے ساڑھے آخری مہمان بھائی جوید اعراض صاحب تشریف لے چکے ہیں خضرہ سبحان اللہ بلندہ آواز ملاکہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرقہ دی موقع میلے دیں انچہاللہ ضرور سناوانگی اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے